لیکن بلیوز کے معاملے میں تو فل اختیار اوپر والے نے دیا ہے یہاں ایک بڑا سوال ہے حضرت خالد صاحب بات تھوڑی سی تلخ ہے مگر سچی ہے ابھی ایک واقعہ کو میں مثال کے طور پر لیتا ہوں پاکستان پشاور میں ایک واقعہ ہوا جہاں کچھ لوگوں نے اسکول میں آ کر کچھ معصوم بچوں کو مار ڈالا مارے جانے والے بچے ان کے ماں باب اور ان کے خاندان اور مارنے والے اور ان کے لوگ ان کا ممالک سب کے سب مسلمان تھے ان میں سے کہیں کسی کا بھی تعلق ڈیریک یا انڈیریک جو نظر آتا ہے کسی اور دوسرے مذہب سے نہیں تھا اگر یہ ٹیررزم ہے تو یہ کیوں کونسا قسم کا ٹیررزم ہے اور اگر یہ جہاد ہے تو یہ کونسا جہاد ہے جس کی اجازت اسلام اور قرآن میری نظریک تو نہیں دیتا یہ کونسا قسم کا ہے یہ کیا ہے یہ کیا وجہ ہے یہ کیا ہے اور کیوں ہو رہا ہے میں جانا چاہتا ہوں دیکھیں ایک بات تو شور ہے کہ اسلام اوریجنل سورس سے ہم جا کر دیکھیں تو قرآن میں کلیرلی سمجھایا گیا ہے قرآن کی آیت ہے سرہ مائدہ کی سرہ پانچ آیت نمبر بتیس من قتل نفسن بغیری نفسن اور فسادن فلات فکان نما قتل ناسا جمعیہ کسی نے ایک معصوم جان کو مار دیا تو ایسا ہے جیسے کہ سارے انسانوں کو مار دیا اور اس میں جو نفس دیا گیا ہے اس میں یہ نہیں دیا گیا کہ مسلم جان یہ مسلم ہو ہندو ہو کرشن ہو وہ ایک معصوم جان کو کوئی مارتا ہے اس نے ایک کو نہیں مارا ایسا ہے جیسے اس نے سارے انسانوں کو مار دیا ومن آہیا ہے اور جو ایک جان کو بچا لے فکان نما آہیا ناسا جمعیہ ایسا ہے جیسا کہ سارے انسانوں کو بچا لیا تو یہ تو انسانی جان کی قدر و قیمت ہے